دوستو عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے حوالے سے اکثر سوال کیا جاتا ہے ان کے نزول کے حوالے سے لیکن میری نظر میں اصل سوال یہ ہے کہ آخر ہر مذہب میں کسی آنے والے کا عقیدہ پایا کیوں جاتا ہے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام سے یہ عقیدہ منصوب کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ہمیں نجات دلائیں گے اور عیسائی مذہب کی پرچار کریں گے یہودی کہتے ہیں کہ ایک مسیح آئے گا وہ ٹیمپل کی تعمل کرے گا اور اچھائی کی جیت ہوگی اور مسیح کا آنا قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی ہوگی یعنی کہ اس کے بعد قیامت انقریب ہوگی یہ تو ہوگئی بات اہلِ کتاب کی اگر اہلِ کتاب سے ذرا اور آگے چلیں تو ہندو دھرم یہی عقیدہ کالکی کے حوالے سے رہتا ہے کالکی اوتار آئے گا اور اچھائی کی جیت ہوگی برائی کا خاتمہ ہوگا اگر ہم تھوڑا اور دیکھیں تو تاریخ کا سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا ایک مذہب گزرا ہے وہ ہے زرتش مذہب جس کو جو آج پارسیوں کے ہاں قائم ہے زرتش مذہب اہلِ ایران کا مذہب تھا اور انہوں نے دنیا عالم کے مذہب کے لیے بڑا کام کیا تھا اس پر ہم کبھی بعد میں اچھی طرح ڈسکس کریں گے کسی اور وی لوگ میں ابھی پوائنٹ یہ ہے کہ زرتش مذہب میں یہی عقیدہ مدرہ کے حوالے سے ہے مسلمانوں میں بھی یہ عقیدہ آیا اسٹارٹ اس کی ہوئی امام مہدی کے نزول کے حوالے سے اور بعد میں پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ چیز پیدا ہوئی کہ وہ بھی آئیں گے اب سوچنا یہ ہے کہ یہ عقیدہ درحقیقت ہے کیوں ہر مذہب میں کیوں موجود ہے اس کے لیے ہمیں تاریخ کے کچھ پننے پلٹنے بڑھیں گے قصہ شروع ہوتا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام سے عبراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے حضرت عصاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ ان کو مکہ میں آباد کریں آپ نے ان کو آباد کیا آپ نے ان کے ساتھ خان کعبہ کی تعمیر بھی کی اور پھر واپس اپنی سکونت اختیار کی فلسطین میں عصاق علیہ السلام کی آل اولاد میں نبوت کا سلسلہ قائم ہوا ہر نبی نے دین کی تعلیمات دیں اور جو ان پر ایمان لے کر آتے تھے وہ نبی ان لوگوں کو لے کر کسی اور مقام پہ چلا جاتا ایک وقت آتا ہجرت کرتا اور پھر وہاں پر دین خدا بندی قائم کرتے نبی اپنے ماننے والوں کو کہتا کہ میرے بعد ایک اور نبی آئے گا تو جب وہ آئے تو اس کی عطاعت کرنا پیروی کرنا وہ نبی تمہیں اچھائی کا راستہ دکھائے گا برائی کو ختم کرے گا لیکن نبی کے جانے کے کچھ سالوں بعد وہ ہی اقتدار کے معاملہ شروع جاتے حکمران اقتدار سے چمٹ جاتے مذہبی پیشوہ ان کے آلائکار بن جاتے وہ مقدس کتابوں میں جس کی ایکسز عوامن ناس تک نہیں تھی صرف مذہبی پیشوہ ہی اس کے کرتا دھرتا ہوتے تھے کتابوں کے وہ اس میں تحریف کرنا شروع کر دیتے تھے جس کو قرآن کہتا ہے کہ یہ آیات کو پیشتے تھے اب کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اندر علم حاصل کرنے کا شعور جاگے تو اس کے لیے علم کو حاصل کرنے کے جو راستے ہوتے تو ان پر کٹگن لگائی جاتی اس وجہ سے کوئی بھی انسان ان کی وقت میں اپنی زبان پر کوئی کام نہیں کر پاتا تھا وقت گزرتا رہتا حکمران اور اشرافیہ اقتدار کے مزے لوٹتے رہتے اور عوام اپنے آنے والے کا انتظار کرتے رہتے وقت کے ساتھ ساتھ اس انتظار میں کچھ مسالہ جات ایڈ ہوتے رہے اور یہ جو آنے والا ہے اس کے حوالے سے کچھ دیو مالائی کس سے جوڑے گئے کہ کچھ وہ آلہ قسم کی قوتوں کا حامل انسان ہوگا جو کہ ہمیں نجاتے لائے گا وقت کا پیہ چلتا رہتا ہے اور وہ نبی جس کا وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے سامنے اکام انسان کے روپ میں آ جاتا ہے لیکن وہ لوگ تو کسی دیو مالائی شخصیت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں جو کہ کوئی بہت ہی سپر نیچلل قوتوں کا حامل انسان ہوگا قصہ مختصر ہیں وہ آنے والا جب آتا ہے تو عوام اس کو جھوٹا کہہ کر ریجٹ کر دیتے ہیں اور اپنے آنے والے کا انتظار کنٹینو رکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی نبی نے عیسیٰ علیہ السلام کے لئے پیشنگ ہوئی کی مگہ جب وہ آئے تو وہی ہوا جو اس سے پہلے کے انبیاء کرام کے ساتھ ہوا یہاں تک کہ ان کو سلیپ پہ چڑھا دیا یہ سارے واقعات جو بنی اسرائیل کے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام ان کی آلے اولاد میں جو انبیاء کرام آئے اس سے جڑے ہوئے ہیں اب ذرا ایک منٹ کے لئے گوھر کریں کہ اسماعی علیہ السلام کی آلے اولاد جو کہ مکہ کے مضافات میں آباد تھی اس کا اس سارے واقعے میں کیا رول رہا حقیقت یہ ہے کہ وہ قوم اقتدار اور ان سیاستوں سے تھوڑی سی آزاد رہی اس آزادی کا فائدہ یہ ہوا کہ اس قوم میں لوگوں میں علم حاصل کرنے کا تھوڑا شعور تھا جو قوم علم حاصل کرنا چاہتی ہے اس کی ابتداء اپنی زبان سے کرتی ہے ہم دیکھ چکے ہیں بنی اسرائیل میں کسی نے بھی اپنی زبان پر کام نہیں کیا کیونکہ وہ اقتدار اور سیاست اور نبوت کے معاملات میں ہی الجھے رہے عرب قوم چونکہ ان معاملات سے آزاد تھی تو انہوں نے اپنا سارا فوکس کیا اپنی زبان کی ڈیولپن ہے اگر ہم عربی زبان کو تھوڑا سا سٹیڈی کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ زبان کوئی واقعی میں کچھ سالوں کی محنت نہیں ہے یہ صدیوں کی بیس پر یہ زبان بنی ہے کسی بھی زبان کو آپ سٹیڈی کرتے ہیں تو اس کے روٹ کونسپس دیکھتے ہیں کہ اس میں اس زبان میں کتنے روٹ کونسپس ہیں لیکن عربی زبان کو اگر آپ دیکھیں تو لا محدود روٹ کونسپس ہیں اور ایک کونسپس کی بیس پر لا محدود الفاظ بنتے ہیں یہ بوسط دنیا میں کسی زبان میں بھی نہیں ہے اس زبان کی ایک اور آپ اینگل دیکھیں تو دنیا کی جو بھی زبان ہم جانتے ہیں وہ سبجٹ سے سٹارٹ ہوتی ہیں پھر ورب آتا ہے پھر اوبجٹ آتا ہے انگلیش میں بھی دیکھ لیں اردو میں بھی دیکھ لیں اور دوسری زبانوں میں دیکھ لیں لیکن عربی زبان کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ سٹارٹ ورب سے ہوتی ہے کل کہو اکرا پڑو یہ اس بات کا مذر ہے کہ یہاں کام کرنے کی کتنی اہمیت رہی ہوگی اب ہم قصہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے چھوٹا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنے والے کی پیشنگ ہوئی کی لیکن وہ آنے والا ان کے پانچ صدی بعد عرب کی وادیوں میں پیدا ہوا اس بار عساق علیہ السلام کی نسل سے نہیں اسماعیز علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہوا اور یہ صرف اس دنیا کے اس وقت کے لوگوں کے انسانوں کے لئے نہیں بلکہ رہتی دنیا کے انسانوں تک کے لئے رحمت للعالمین بن کے اترا یہ وہ واحد نبی آیا جس نے کہا میرے بعد نبی نہیں آئے گا اس نبی نے فرمایا دین آج مکمل ہو گیا یہ خاتم نبین ٹھہرایا جب انہوں نے ڈیکلئر کر دیا کہ دین مکمل ہو گیا نہ سے مکمل ہو گیا بلکہ جو کتاب میں نے دی ہے وہ وہ محفوظ کرنے کی گارنٹی اللہ نے لے لی اب کسی اور نبی کے آنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا کیونکہ نبی تو کتاب لے کر آتا تھا تعلیمات لے کر آتا تھا وہ تعلیمات تو آج بھی ہر مسلمان کے گھر میں تو موجود ہی ہے یہ تھا ہمارا آج کا وی لوگ اگر کوئی سوال ہے تو آپ کمیٹس کیجئے اور اگر آپ اس چینل کو اس ایفرٹس کو پسند کرتے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو ویری مچ موسیقی